موسیقی ایریا میں بہت اچھے سے چلتا ہے لیکن جہاں پہ گرمی رہتا ہے ساؤت کے طرف وہاں پہ چل نہیں پاتا ہے کہیں کہیں جگہ پہ چلتا ہے اور یہ ویسٹ ٹائم ہے اس کے بائی کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ پلانٹ بہت کوشلی رہتا ہے نرسری میں اس کا پرائیس رہتا ہے دو سو سے لے کے تین سو روپیہ کے بیج میں اور پلانٹ کے سائج کے اوپر اور پورانا پلانٹ ہوتا ہے تو زیادہ ریٹ ہوتا ہے اور اس کا پھول لکھئے دوستوں کمال کا آتا ہے اور ریڈ کلر میں سینٹر اس کا آتا ہے یو لو بہت پیارا دیکھتا ہے سپٹیمبر مہینہ اس کے لیے بہت بڑیا رہتا ہے بائی کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں ابھی ٹیمپریچر اتنا رہتا نہیں ہے سمر میں ہائی ٹیمپریچر رہتا ہے تو اس کے لیے خطرہ رہتا ہے تو دوستوں آپ اسے مارچ یا پھر اپریل میں مت بائی کیجئے گا اسی ٹائم پہ بھی نرسری میں یہ ایفیلیبول ہو جاتا ہے لیکن سمر میں آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے ایریا میں � پھوٹی ڈگری کے اوپر آ گیا تو یہ ختم ہو جاتا ہے آپ جتنا بھی گرین نیٹ یا پھر کہیں پہ بھی اس کو چھپائیے تو اگسٹ یا پھر سپٹیمبر میں اگر آپ کھرید لیتے ہو تو آگے اپریل تک آپ اسے انجوے کر سکتے ہو اور آپ کے ایریا میں اگر ٹیمپریچر پھوٹی ڈگری ٹچ نہیں کرتا ہے تو یہ پیرینیل جیسا بچ کے رہے گا اور اس کا دوستوں بہت سارا کلر آتا ہے جیسے کی ریڈ پینک خوائٹ خوائٹ بہت بڑیا رہتا ہے خ کے بارے میں دیکھئے دوستوں اس کا ایک ایک سوٹ سے کیسا بنچس میں پھول آتا ہے اور ایک کے بعد ایک یہ کھلتا رہتا ہے دیکھئے ابھی تین کھلا ہے ایک ساتھ اور کل پرسوں یہ والا بڑس کھل جائے گا پھر یہ کھلے گا ایسے اس میں سال بھر پھول آتا رہتا ہے اور ہیوی بلومنگ پلانٹ ہے دوستوں آئیے اس کے کیار کے بارے میں جان لیتے ہیں پہلا اس کا پوٹنگ مکس پوٹنگ مکس اسے دوستوں بھور بھوری میٹی چاہیے جیسے کی آپ کا بالو میٹی کوکو پیٹ اور آپ کا بھرمی کمپوشٹ ایسا مکس کر کے آپ بنائیے اور کیمیکال فٹی لائجر بھی جاتا یہ نہیں چاہتا ہے اس سے اورگانک چاہیے جیسے کی آپ کا سی ویڈ ایکسٹریکٹ بھرمی کمپوشٹ آپ بون میل دے سکتے ہیں نیم کی کھلی دے سکتے ہیں اس میں گملا آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں دس سے بارہ انچ کا اور گملا میڈیا رہنا چاہیے نیچے ڈرینج ہول رہنا چاہیے تو پانی یہ ٹھہرے گا تو اس کا پتہ یلو ہو جاتا ہے دوست ہوں اور یہ ایک سیمی کلائمر ہے تو اسے ایک سپورٹ چاہیے دوستوں جب اس کا گروت آ جائے تو ایسے آپ ایک چھاڑی کے مدد سے اس کو ایسے دیکھیں یہ نیچے جھگیا ہے ایسے دیکھیں آپ اسے باندھ سکتے ہیں تو سپورٹ دیں گے تو یہ بہت اچھے سے گرو کرے گا یا پھر آپ کے گملے کے پاس ایک بڑا پیڑ ہے جھاڑی بھلا پیڑ تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں وہاں پہ یہ بھائن جیسا چڑ جائے گا اور سپورٹ اسے جیسے بھی چاہیے دو دوستوں نہیں تو اس کا برانچ جب بڑا ہوتا ہے تو جھگ جاتا ہے دیکھیں اس برانچ پہ بھی بڑس ہے اور یہ ڈیجج بھی اتنا خاص لگتا نہیں ہے اس میں دوستوں تو ڈیجج پری پلانٹ ہے اگر کچھ لگتا ہے تو آپ نیمویل کا سپری کر سکتے ہیں میلی بگ یا پھر ایفیڈز ایسے تھوڑا تھوڑا لگتے ہیں لیکن زیادہ نہیں جیسے آپ کا گوڑھل میں لگتے ہیں اتنا نہیں آئے گا اس میں اور دوستوں اس کا اگر پروپاگیشن کی بات کریں گے تو یہ نو� روٹ آتا ہے تو آپ اس کا سب کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سپیگنم موس باندھ کے پولیتین میں ایسے رکھ سکتے ہیں تو وہاں سے روٹ آ جاتا ہے آپ کا خوندرہ بیس دین میں اس کی سن لائٹ کی تو اسے مورننگ کا سن لائٹ دیجئے مورننگ سن لائٹ میں بہت اچھا کرے گا بلکل سن لائٹ اینا ملے ایسا نہیں ہے سن لائٹ تھوڑا ملتا ہے تو اس کا گروت بھی اچھا آتا ہے دوستوں اور آپ اگر تھنڈیلا کیسے ہیں ایسے کی آپ کا سیل بہت بڑیا چلتا ہے دوستوں اور اٹی یہ سب ایریا میں بہت بڑیا چلے گا یہ اور آپ کا اگر ہوت کلائمیٹ میں ہیں آپ تو اسے مورننگ کا سن میں رکھئے اور یہ اپریل تک کچھ نہیں ہوگا ہوا جب تک گرم نہیں ہوتا ہے یہ مرتا نہیں ہے ڈائریکٹ سن لائٹ سے اسے بچائیے دوپہر کا اور مورننگ سن میں رکھئے اور پانی دوستوں جیسے ہی گھملا سکھے اپری حصہ چیک کر کے آپ پانی دیجئے زیادہ آوہر ویٹرنگ بھی اس کو پسند نہیں ہے اور یہ پروپاگیشن اس کا کر کے رکھئے دو تین پلانٹ بنا کے رکھئے دوستوں کیونکہ ایک اگر ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا پلانٹ آپ کا بچ جاتا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ مت رکھئے گا جگہ پر رکھئے گا تو ایک ختم ہونے پر دوسرا پلانٹ آپ کا بن جاتا ہے میں تو ایسا ہی کرتا ہوں اور اس کا میں دیکھئے برانچ جب بڑا ہو جائے گا اس کا پروپاگیشن کروں گا اور وہ فیڈیو بھی آپ لوگ ساتھ سیار کروں گا کیسے میں نیا پلانٹ بنا لیتا ہوں اس کے بارے میں پلانٹ دوستوں اتنا کوشلی کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ایک ہوایٹ آتا ہے ہوایٹ آپ کو سستے میں مل جائے گا ہوایٹ کا پرائیس رہتا ہے آپ کا سو ایک سو بیس ایسا لیکن اس کا پرائیس رہتا ہے دوستوں دو سو پچاس ایسا رہتا ہے کیونکہ دیکھئے یہ تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور پروپاگیشن بھی جو کرتے ہیں اسے بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ اس کا کوشٹ زیادہ رہتا ہے دوستوں اور دیکھئے بہت اٹریکٹیب بھی رہتا ہے لال کلر میں بہت ہی کم پھول ایسے آتے ہیں اور یہ جب کھلتا ہے تو ایک ساتھ بہت سارا کھلتا ہے دوستوں چالیس پچاس پھول کھلتا ہے جب آپ کا پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے آپ اگر سمال کے رکھتے ہو تو بہت بڑی آپ پلانٹ ہے پارماننٹ پلانٹ بولوں گا پیرینیال پلانٹ تو آج کا یہ جانکاری آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا پھر ایسے نئے نئے پودھوں کے ساتھ میں آپ سے ملتا رہوں گا تب تک کے لیے نمسکر